اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کہ شرمائی یہود آج ایک سائٹ پہ ملک میں بھوک و فلاس کا راج ہے ملک میں یوں لگ رہا ہے کہ ایک دجالی نظام ہر چیز کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور دوسری سائٹ پہ بےہودگی کا یہ عالم ہے کہ ایک دجالی سسٹم کے پیچھے غیر مسلموں کے طور طریقے کے پیچھے چلنے والا یہ معاشرہ بن چکا ہے ایک طرف آزاد کشمیر میں اور پورے پاکستان میں لوگ کیسے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ آپ کی یونیورسٹریز دیکھ لیں وہاں پہ کیا بےہود کیا ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہی سب مناظر جناب ہولی منائی جا رہی ہے ایک ایسے ملک میں جس ملک کو آپ اسلام کا قلعہ کسی دور میں کہتے تھے سب پچھتر سالہ ڈرامے پہ نقاب ہوئے جو سوچا جاتا تھا کہ ہم غزوہ ہند کے شیر ہیں تو غزوہ ہند کے شیروں کی اولادیں ایسے نہیں ہوتی نہ ہی آنے والی نسل ایسے ہوتی ہے لیکن کیا کریں ہم نے مو کالے کروا لیے ہندو آنا طور طریقے اپنا کے ہم نے مو کالے کروا لیے غیر مسلموں کے طور طریقے اپنا کے ہم نے ہر وہ کام کیا جن کی وجہ سے پہلے کی قومیں تباہ ہوئی آج ہم زلت سلالت اپنے سر تھوپ رہے ہیں اسی وجہ سے ہر طرف اس قسم کے حالات ہیں جو ناقابل برداشت ہیں یہ ناچنے گانے والیاں یہ آوارہ ایک وقت تھا صرف مخصوص مقامات پہ نظر آتی تھی اور کئی ایسے لوگ جو ویراروی کا شکار ہوتے تھے اپنے گھمنٹ کی وجہ سے پیسہ ان پر پھینکتے تھے ان کے جسموں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا یہ ناچتی گاتی بھی تھی آج انہی پیسہ پھینکنے والوں کی اولادیں شاید اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ وہ ہر جگہ ہر گلی محلے میں ناچناپنا فرض سمجھتی ہیں اور اس چیز کا اظہار صرف ایک ہماری زبان نہیں کر رہی بلکہ اوورال ہر سی شعور انسان یہی کہتا ہے کہ حدود پار کرنے والیاں عام نہیں ہیں یہ وہی میرا جس میری مرزی کرنے والیوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے رب کی حدود پھلانگی آج ذلت زلالت ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے یہ آپ کا مستقبل ہیں کالجس یونیورسٹریس میں یہی سب چل رہا ہے داخل کروائیے اپنی اولادوں کو اور یہی سکھائیے انہیں کیونکہ دین اسلام سے تو ہم پہلے ہی دور ہیں اللہ کو ہمارے جیسے لوگ چاہیے ہی نہیں جو اسلام کا مزاق اڑانے والے ہوں ہر دور میں ایسے ہی اس ذات کا طریقہ رہا ہے کہ جب نافرمان زادہ ہو جاتے ہیں تو انہیں ہٹا کے ان کی جگہ نئی قوم لے آتا ہے تو یا تو عذاب الہی کا انتظار کرنا چاہیے یا سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ کر اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کس حال میں پیدا کیا آئینے کے پاس کھڑے ہو کے چند پل کے لیے اپنے آپ کو سوچئے اور اس ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج تک جو گناہ کیے ہیں ان پر بھی معافی مانگئے اور اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس سے تو باعث تغفار کیجئے آج تک اگر ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے تو اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کیجئے اس ذات کے بڑے احسانات ہیں سکون کی نیند دیتا ہے صبح سے شام تک آپ کو کھلاتا پلاتا ہے وہ آپ کو رزق دیتا ہے رات کو جو فرشتے گناہ لے کر جاتے ہیں صبح انہی کے ہاتھ وہ آپ کا رزق پھیجتا ہے کب تک آوار کی کرتے رہیں گے آج تک گناہ کر کے ملا کیا ہے آج تک برائیاں کر کے کیا کمالیا ہے سوائے دل کی پریشانیوں کے کیا حاصل ہو گیا ہے نہ جانے کب ہم صدھیں گے کب ہمیں عقل آئے گی غلط کیا ہے صحیح کیا ہے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر و عذکار کی طرف لگائے اللہ ہمیں راہِ ہدایت نصیب کرے لیکن اس کے لئے کوشش لاسم ہے کچھ دیر کے لئے صحیح اپنے آپ پہ غور کیجئے اس ذات پہ غور کیجئے جس نے آپ کو نطفے سے پیدا کیا اور آج آپ ایک باکمال انسان ہیں اور مزید بہتر ہو سکتے ہیں اگر شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے باکمال بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس ذات کے ہو جائیں امید ہے آج کی یہ کاوش ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو جتنی ہو سکے شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب لاسمی کر دیجئے ساتھ میں بلیکن بھی پیس کر دیجئے